سلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور فٹ فٹ ہوں گے تو آج جو ہے میں بہت امپورٹن ٹاپک کو بات کرنے والا ہوں آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ بریڈنگ سیزن چل رہا ہے اور سیزن کے اندر کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی کا بھی برڈز ہے وہ بیمار ہو امید ہے آپ لوگ کے برڈز بھی جو ہے وہ بریڈنگ کر رہے ہوں گے اس وقت مسئلہ پیش آتا ہے جب آپ کے پرندے کو سردی وغیرہ لگ جائے کراچی کے بیدر کچھ اس طریقے سے ہے نورمال انسان بھی جو ہے وہ بیمار ہوتا جا رہا ہے پرندے بھی جو ہے وہ اس مسئلے کے اندر آ جاتے ہیں جیسا کہ خانسی نزلہ اور بخار کی وجہ سے جو ہے پرندے کھانا بھی نہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ ٹائم ایسا ہاتھ ہے کہ پرندے مر بھی جاتے ہیں تو اس کے لئے جو ہے میں آپ کے لئے ایک اورگینک انٹیو بیارٹک لے کر آیا ہوں اور وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ وہ انٹیو بیارٹک ہے کیا چیز آپ جتنی بھی جو ہے اپنے پرندے کو کور کر لیں ہیٹر لگا لیں لیکن پرندہ اس کی جپڑ میں آئی جاتا ہے تو نہ صرف جو ہے وہ بریڈنگ متاثر ہوتی ہے بلکہ ہمارے برس مر بھی سکتے ہیں آج جو ہے میں آپ کو جو چیز بتاؤں گا وہ آپ اپنے برس کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ برس کو نزلہ بخار خانسی کچھ بھی نہیں ہوگا اور ان میں سے اگر کوئی چیز ہو بھی گئی تو وہ انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی آج کی بتائیوی نیچرل اور آرگینک چیز کو استعمال اگر آپ کریں گے تو آپ کا برس جو ہے وہ محفوظ بھی رہے گا اور آپ اس کو نارمل ہی بھی جو ہے وہ اپنے برس کو استعمال کرا سکتے ہیں اور آپ کے برس جو ہے وہ ہیلتی اور فٹ رہیں گے تو ہم جو چیز استعمال کروانے والے ہیں وہ چیز ہے ادرک اور ادرک کو انگلیش میں جنجر بھی کہتے ہیں اور جنجر نارمل لٹین میں بھی ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو جنجر کا جو بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بعدی چیزوں کو جب وہ ختم کرتا ہے تو آج کی بتائیوی نیچرل چیز کو اگر آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے برس سردی سے بچ جائیں گے تو آپ کے برس بیمار نہیں ہوں گے ادرک کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جن برس کے پیٹ میں کیلے ہوتے ہیں وہ کیلے بھی مر جاتے ہیں جب آپ کے برس کا حازمہ ٹھیک ہوگا تو وہ جو بھی چیز کھائیں گے ان پہ وہ اثر کرے گی اثر دیکھا ہے کچھ برس جو ہے وہ ایکٹیف ہوتے ہیں سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو ہے ان کا میدہ جو ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے اور وہ سوپ فوڈ بھی جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ حازمہ کر نہیں باتے اور اکثر اوقات جو ہے ان کو لوز موشن وغیرہ بھی لگ جاتے ہیں تب تک کہ آپ کے برس کا میدہ کام نہیں کرے کہ آپ مردی چاہے جو بھی دے دیں وہ نہ اس کو لگے گی اور نہ وہ اس کو حضم ہوگی اس لئے آپ کے برس کے میدے کا سٹرونگ ہونا بہت لازمی ہے بات کر رہے ہیں ادرک کی کہ ادرک تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ادرک کا استعمال کریں اور ادرک کا کس طریقے سے استعمال کرنا ہے کتنی ادرک لینی ہے تو میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں تو آپ نے کرنا ہے کیا ہے کہ آپ نے دس گرام ادرک لینی ہے دس گرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک انچ ادرک کا تکڑے لے لیجئے اور ادرک کے چھلکے کو صحیح طریقے سے صاف کرنے کے بعد اب بارک بارک جو ہے وہ تکڑے کر لیجئے اور کیے ہوئے تکڑے آپ ایک لیٹر پانی میں بھگو دیں ساری رات بھگونے کے بعد جو ہے صبح اس پانی کو اچھی طریقے سے چھان لیں اور وہ پانی جو ہے اپنے پرندوں کو استعمال کریں یہ تو میں نے آپ کو ادرک کا استعمال کرنے کا طریقہ بتایا اب جاتے ہیں اس ٹوپک کے اوپر کہ پرندوں کو کس کس ٹائم دیا جائے آپ کا بڑھ جو ہے بالکل ایکٹیف ہے اور وہ صحیح طریقے سے کھا پی رہا ہے اور اس کو نازلہ خاصی بخار نہیں ہے تو آپ ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں جن پرندوں کو نازلہ خاصی اور بخار ہے آپ ان کو ہفتے میں دو سے تین دفعہ استعمال کروا سکتے ہیں یہ آرگینک چیز ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو آپ جو ہے بلا جیزک جو ہے وہ اپنے پرندوں کو استعمال کروا سکتے ہیں لیکن آپ میں جو ہے ایک چیز کا خیال لگنا ہے کہ ان سب چیزوں کو گرمی میں استعمال نہیں کرنا کیونکہ ادرک کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے اگر آپ یہ چیز گرمی میں استعمال کریں گے پرندوں کو جو ہے وہ ڈی ہیڈریشن ہو سکتی ہے پرندے کا میدہ خراب ہو سکتا ہے تو میں آپ کو یہ چیز بھی بتا دوں کہ یہ کس مند سے لے کے کس مند تک آپ نے یوز کرنی ہے آپ نومبر سے لے کے مارچ تک یا اپریل تک جو ہے اس کو یوز کروا سکتے ہیں اور بگرمیوں کے سیزن کے اندر جو ہے آپ بے کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے پودینے کا استعمال کریں پودینے کی تاثیر جو ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے اور اس سے گرمی کے اندر جو ہے آپ کے پرندے کا میدہ ٹھیک رہے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل برس بزار کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ اسی طریقے کی انٹرومیٹیو چاہتے ہیں دبائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز اور اس کے نوٹفیکیشنز بھی آپ کو ملتے رہے ہیں تو چلتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اپنا خیال لکھئے گا فی امان اللہ